بسم اللہ الرحمن الرحیم start with the name of Allah who is most beneficent and merciful I hope you are fine viewers آج میں آپ کی لئے جو ویڈیو لے کے آنس میں میں آپ بتاؤں گا کہ subline جو text editor ہے وہ اس کو کیسے install کرتے ہیں اس کو کیسے download کرتے ہیں اور اس میں ہم نے جو packages وغرہ install کرنے ہوتے ہیں جنہیں plugins بھی بولتے ہیں وہ کیسے install کرنے ہیں ان کو کیسے use کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں میں ہوں آپ کا host فرکان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل الفرکان science account تو سب سے پہلے viewers آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے google پہ لکھنا ہے subline subline text اور یہاں پہ download کی option بھی آ رہی ہے جسے download بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے www.subline.com آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس جو subline کی ہمارے پاس ویب سائٹ ہے وہ سامنے اوپر ہو گئی ہے ابھی ہم جو اگر آپ windows use کر رہے ہیں تو آپ نے windows کے لیے subline کو download کر لینا ہے تو اس کو download کرنے سے پہلے ہم چیک کر لیں گے کیا ہمارا جو سسٹم ہے جو اس میں پی سی میں وینڈو ہوئی ہے وہ کون سی ہے 32 بیٹس ہے یا 64 بیٹس ہے تو ابھی جو ہم نے وینڈو اس میں اپریٹنگ سسٹم کیا وہ 64 بیٹس ہے تو ابھی ہم نے جو کرنی ہے سب لائن تیکسٹ اوڈیٹر وہ 64 بیٹ والا download کرنا ہے تو ہم نے یہ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لیکھا ہوا ہے download for windows تو ہم وینڈو ہی use کر رہے ہیں تو ہم نے وینڈو کے لیے click کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہم اس button پہ click کریں گے اور یہ ہمارے پاس 64 setup 64 بیٹ والا setup یہ download start ہو جائے گا start download کریں گے یہ تھوڑی سی دیر لے گا اور download complete ہو جائے گی جتنے یہ download ہویا میرے چینل کو جو نئے ویورز ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارے پاس download complete ہوگی ہم اس سورٹر کو اوپن کریں گے اس کو میں نے سمپلی اوپن کر دیا یا آپ اس فولڈر جہاں پہ یہ download ہوگا ہے وہاں پہ آپ اس کو ڈبل کلک کر کے انسٹال کرنا شروع کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے گی ڈیریکٹری بتا رہا کہ کہاں پہ انسٹال ہوگا سی پروگرام فائل اور سب لائن 3 تو آپ نے جو لیٹسٹ وڈیان سب لائن کا وہ 3 ہی ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنا کر دوں گا اور یہ سمپل ہی ہم نے اس کو نیکس کر کے اور انسٹال کر دینا تو یہ ہمارا سب لائن تیکسٹ اڈیٹر جو ہے انسٹال کمپلیٹ ہوگا اس کو ہم فینش کریں گے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سرچ بار میں سے اس کو سرچ کرنا ہے تو میں لگتا ہوں سب لائن تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سب لائن جو ہے وہ اوپن ہو گیا تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سب لائن پہلے یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ کمانڈ آتی ہوں یا آپ ایکس کلیمیشن سائن ڈالنا ہوتا اور ٹی پریس کرنا ہوتا تو ہمارے پاس یہ جو اس کا ھٹی ایمیل کی فائل خود با خود اوپن ہو جاتی لیکن اس میں نہیں آرہی ہے تو میں اس کو سیو کر کر ہوں تو لیٹس پوز میں اس فائل کا نام تیسٹ ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈال 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 اور اور یہاں سے آپ ڈال سلیکٹ کر لیں اگر آپ نے پائیثن کر لیں پائیثن کر لیں میٹ لاب کر لیں اس ٹی ایمیل سیمپل کرنی ہے اس میں اس پی والی بھی ڈال ہے آپ نے جو بھی ڈال اس میں ریلز والی ڈال بھی ہے تو لیٹس پول میں یہ والی سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں جیسن کی اوپشن ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا اور اس کو میں نے اب میں سیمپلی کہیں پہ بھی ڈال سپول فائل یہ والی میں سیو کر جیتا ہوں اب یہ فائل سیو ہو چکے اس میں کرتے کیا ہے کہ ایکس جیس بھی بھولتے وہ انسٹال کرنے تو کس طرح کرنے چلیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے preference پہ کلک کرنا ہے یہ ہمارے پاس tool پہ کلک کرنا اور یہ ہمارے پاس install package control اس پہ کلک کیا اور یہ successfully installed تو ابھی ہم اس کو کیا کریں گی جیسے preference اور یہ package setting اور یہ package control اس پہ کلک کرنا اور جب بھی ہم نے کوئی package install کرنا ہے کوئی plug-in install کرنا تو آپ نے لکھنا install package ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو مزر آرہ تو یہ دیکھیں نیچے ہمارے پاس اگر میں آپ کو زوم کر کر دیکھ ہوں یہ install ہو رہا ہے ٹھیک ہے loading ہو رہی ہے تو اب یہ install ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم انسٹال کرنا ہے امیٹ اس کے اس پر این کچھ ہی ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا اس کو میں کلیک کرنا ہے اور پھر میں جیسے زوم کر کر دیکھاؤ آپ کو یہ دیکھیں یہ پہ کچھ تھوڑ جی ایس پلگ انس انسٹال ہوئے اور یہ ہماری جو پیکیج انسٹال کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ پہ پہ انسٹال ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ یہ ڈوکومنٹ سا انہوں نے دکھا دیا ٹھیک ہے تو اس کو نے ایس ختم کر دیا جی جی ہماری جو پیکیج انسٹال ہو گیا اب ہم کیا کریں گی ایکس کلیمیشن سائن پریس کریں گے اور ٹی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہم نے اس فائل کو سیو نہیں کیا تو سب سے پہلے اس فائل کو سیو کریں گے لیکس پوز میں ڈیکس ٹوپ پہ ریپلیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس میں وہ ہی سائن اور ٹی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہیڈرز 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 وہ خود با خود ایڈ ہو گئے یعنی کہ امیٹ ہو گئے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم بوڈی میں اگر لیٹس پوز ہیڈنگ ون لگاتی ہیڈرز ہیڈرز لگاتی ہیں تو یہ اتنا آگیا اس کو ہم ایسے ٹی پریس کریں گے تو دیکھیں اگلی کلوس بریکٹ کود با کود آگی ہے ایسے ہم اس میں اگر پیرا گراف کرتے ہیں تو یہ نیچے دیکھیں پیرا سارا سارا یہ working ہو ڈی اس کے بعد جو دوسرا plugin ہے پیگی جائے وہ مہار پاس ہے ڈریکٹ ہائیلائٹر یعنی کہ میں ابھی اس ڈریکٹ پہ ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیسے ہلکا سا ہائیلائٹ ہو رہا نیچے ڈور لگی ہو ہیں اس پیرا گراف کے نیچے لیکن میں اس کو آئیلائٹ اچھے پھر آنا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے preference اور package control ادھر میں لکھوں گا install package میں نے بتایا تھا کوئی package install کرنا ہے تو اس کو آپ نے install package سب سے پہلے کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی ادھر loading ہو رہی ادھر میں لکھ دوں گا bracket highlighter تو دیکھیں نیچے ہمارے پاس یہ آگیا اس پہ اسے click کریں گے تو یہ نیچے install ہونا شروع ہو جائے جیسے یہ complete ہوگی پھر میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر ہم ایک bracket پہ click کریں گے تو دوسری bracket ہماری جو اس کی closing bracket ہوتی ہے وہ خود خود ہائلائٹ ہنا شروع ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا ویڈ کرتا ہے انسٹالل لئے پیکیجز انسٹالل ہو رہے ہیں ہمارا بریکٹ ہائی لائٹر کا جو پاکیج تھا وہ اس ڈناسا ہے تو ہم دیکھیں گے ٹوو یہ دیکھیں گے جو تم مقصص آیچ و�� liking مرات سوال возьاں گا سوال اٹھان اٹھان اٹھانayan اٹھان سوال یوں برابہ اوٹ نگ چٹرا ہے مところ Spring اس کے پیکیجز اور لگنز ہیں تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر یہ آپ کے لئے ہیلس فل ہوئی ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب تک کے لئے یہی تھا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ